اچھایت یونیا اچھایت یونیا اچھایت یونیا اچھایت یونیا ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے آج میرا نام شفیق میر چیئرمن آل جی اینڈ کے پنچائد کانفرنس میرے ساتھ یہاں پر مشتاک خان صاحب ہے جو پروینشل پریزیڈنٹ کشمیر کے ہیں رجنی دیمی ہے میڈم یہ ہماری میلا ونگ کی پریزیڈنٹ ہے اپنا عرون کمار شرمہ ہے جمہو پراونس کے پریزنٹ ہے پنچائد کانفرنس کے یہ تمام ہمارے پنچائد کانفرنس کے لیڈران جو یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں آج پنچائد ممران کا یہاں کٹھا ہونے کا مقصد آنور صاحب تمام سر پنچز ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو مجوزہ پنچائد چنواہو کروانے جا رہی ہے سرکار ہم یہ کہتے ہیں کہ تینوں ٹائر کے چناؤ جو ہیں ایک ہی بار کرو یعنی ہلکہ پنچائد کے بلاگ ڈیولیپمنٹ کانسل کے اور ڈسٹرک ڈیولیپمنٹ کانسل کے تینوں ٹائر جو ہے ایک ہی ساتھ کرو اگر آج کرنے ہیں تو بھی تو دوہزار پچیس میں کرنے ہیں تو بھی دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو اس وقت امرو امان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب ان لوگوں نے چناو لڑا تھا اس وقت جو ہے ان لوگوں کی قربانیاں تھی ہمارے جو ہیں اس دو درجن سے زیادہ ہمارے لوگوں نے آج تک قربانیاں دی ہیں جو شہید ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں کا کہیں پر بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ان کی ایک یہاں پر جو ہے میموریل بنایا جائے اس کے بعد پنچائد ممران کا ہمارا اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ پنچائد ممران کا سب کا مطالبہ یہ ہے کہ راشن کا اس سکیل جمہو کشمیر کے اندر جو ہاہ و کار مچی ہوئی ہے وہ راشن کی سکیل اسی طریقے سے پرانی طرز پر بحال کی جائے پنچائد ممران کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر بجلی کا کرایاں لوگوں کو ماف کیا ہے ماف نہیں بلکہ وصول نہ کیا جائے چونکہ جمہو کشمیر کی ریاست اگر پورے ملک کو بجلی جو ہے فرام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ملک کو بھی اتنا احسان کرنا چاہیے جاب ریزرو کیے جائیں لڈاک کی طرز پر جمہو کشمیر کی زمینیں جو ہیں ان کو محفوظ کیا جائیں لڈاک کی طرز پر لڈاک کی طرز پر یہ ہے ہمارے مطالبات یہ ہمارے مطالبات ہیں تو اس وجہ سے یہ مطالبہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر پانچ مطالبات ہمارے اہم ہیں ایک پنچائد چناب جو ہیں جمہو کشمیر کے اندر ایک ساتھ کروائے جائیں اور تینوں طائب جو ہیں وہ ڈیزالو کیے جائیں دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر راشن کی سپلائی پرانی سکیل کے طور پر باحل کی جائے تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ بجلی کا کرایا جمہو کشمیر کے لوگوں کو معاف کیا جائے چوتھا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے بچوں کے جاب بھی اسی طرح ریزرو کیے جائیں جس طرح لڈاخ میں کیے گئے پانچوہ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جمہو کشمیر کی زمینیں بھی اسی طریقے سے محفوظ کی جائیں جس طریقے سے لڈاک کے اندر کی گئی ہیں تو بہت بہت شکریہ اور اس پینڈنگ ڈیوز بڑے ہوئے پنچائیت ممرانز کے دوہزار ستارہ سے لے کر اب تک اس کو واگزار کیا جائے